اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ لاہور میں اکیس اپریل کو ٹوٹل پانچ سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایک ایم این اے کے سیٹ ہے این اے ایک سو انیس جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بیک انڈ کی تھی اس سیٹ کو پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں چار ایم پی اے کی سیٹ ہیں جہاں پر اس دفعہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی پی ایک سو سنتالیس پی پی ایک سو انچاس پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو چو سٹ تو ان ٹوٹل جو ہیں لاہور کی پانچ ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر اکیس اپریل کو اس دفعہ زمنی الیکشن ہوگا اس وی لاکھ کے انظر ہم بات کریں گے پی پی ون فور سیون ایک سو سنتالیس کی یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہلے سوری جہاں پر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ حمدہ شباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر جیتے تھے وہ ویسے ایم اینے کی سیٹ بھی جیتے تھے ایم پی کی بھی لیکن اب انہوں نے دہر ایم پی کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دیئے اس سیٹ کے اوپر پاکسان مسلم لگلون نے ان کے سابقہ ایم اینے ایک سو تئیس سے وہ ایم اینے پچھلی دفعہ بھی رہے تھے ملک ریاض احمد تو ملک ریاض احمد کو انہوں نے دوبارہ سے ٹکٹ جاری کیا ہے لیکن اب کے باہر ان کو ایم پی کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو ملک ریاض کی اگر ہم بات کریں یہ بڑے ہی ایکٹیو وہ ہیں لاہور کے اندر پرسان مسلم لون کے ساتھ بڑے عرصے تھے ہیں یہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں جانے جاتے ہیں جب یہ بھی جنرل الیکشن ہو رہا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے میں نے اصل بھی کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب کو ٹکٹ نہ ملنا یہ بارہ نوملی کے لیے بڑا دچکہ ہے کیونکہ وہ بڑے سیزنل پولیٹیشن ہے وہ بڑے ایکٹیو رول آدھا کرتے ہیں لاہور کی سیاست کے اندر لیکن اب ان کو زمنی الیکشن کے اندر جہاں پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے تو ان کو پی پی ایک سو سنتالیس کا اب ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے ملک ریاض احمد خان صاحب نے یہاں پر الیکشن کمپین بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ملنا بھی شروع کر دیا ہے جیسے ایم ایس ایف کی جو صدر ہے یہاں کے وہ بھی گجر اور ان کی طرف سے ایک کارنال میٹنگ رکھی گئی وہ وہاں پر ادھر گئے تھے جو مقامی انتظامی ہے چھوٹے چھوٹے کانسلر ہو گئے ہیں چیئر مین ہو گئے وہ سارے وہاں پر موجود تھے پرسوں ان کی میٹنگ ہوئی پر شمس پورا کے اندر انہوں نے دور ٹو دور کمپین اب سٹارٹ کیا یہ خود وہاں پر موجود تھے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں پیر ایجاد ایم شاہ صاحب جو ہے یہ ان کے وہاں پر غد نشین جو ہے وہاں ان کے پاس گئے تھے پیر ایجاد شاہ صاحب نے ان کی حمیت کا بھی اعلان کیا ہے ان کے دعا بھی کیا ہے تو ملک ریاض ایمن خان نے یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمپین بڑی دڑا دھر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے نون لی کے جتنے بھی یہاں پر دڑے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہو کر ملک ریاض ایمن خان کی یہاں پر الیکشن کمپین کر رہے ہیں اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف نے جو ٹکٹ ہے اپنے جو حمیت ہے وہ دی ہے محمد خان مدنی کو محمد خان مدنی کو تک میں بیس سے بائیس سال ہو گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ منفلے کے ہیں دو دارہ تیرہ کے اندر اٹھارہ کے اندر وہ ایمن اے کے الیکشن بھی کنٹسٹ کر چکے ہیں گو کہ وہ ہار چکے ہیں لیکن وہ امران خان صاحب کے بڑے قریب لوگوں میں سے جانے جاتے ہیں لاہور کے ان چار پانچ لوگوں میں سے ہیں جو بہت عرصے سے امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جو لاہور کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں محمد خان مدنی کو وہ پیورلی جس کو کہا دے ہیں پی ٹی کا جو ورکر ہے اس ٹیٹ کے اوپر محمد خان مدنی کو ہی شکست ہوئی تھی تو اس لئے پاکستان طریقہ انصاف نے دوبارہ سے دوبارہ سے محمد خان مدنی کو ہی ٹکر دینے کا فیصلہ کیا ہے اب اس ٹیٹ کے اوپر محمد خان مدنی گھوڑے کے نشان کے اوپر الیکشن لنیں گے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل کا پلیٹ فارم یوز کر یہ پاکستان طریقہ انصاف یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تھا یہاں پر ایک دو اور بھی لوگ تھے جو یہاں پر الیکشن لننا چاہا رہے تھے رضوان ریاض صاحب ہے یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ینگ ہیں یہ بھی مراکستان صاحب کے ساتھ پرانے ساتھی ہیں ان کے لاہور کے اندر بڑا ایکٹیف رول ادا کرتے ہیں انہوں نے بھی کاؤنا مدنی جمع کر آئے تھے ٹکٹ کے لئے کہا گیا تھا لیکن رضوان ریاض صاحب کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں جاری کیا گیا تو اب انہوں نے بھی بقائدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ کیونکہ مجھے ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا لہذا پالٹی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کل کی جو روپوشی ہے وہ ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر وہ سزا جو ہے وہ معتل ہونے کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو کہنا کہ کی پی کی میں گورنمنٹ بھی بن گئی ہے اب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر میرسٹری میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب یا پی ٹی جو ہے اب دوبارہ سے اس کا ریوائیول ہوا ہے وہ جو پچھلے چیارٹس ماہ میں ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا تھا اب وہ بھی آگئے ہیں تو نون لیگ کی طرف سے جو مہنگائی ہے وہ سارے فیکٹر میرے بلا کے اب جو ہے جہاں پر پرساندری انصاف بھی بڑی ایکٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر بڑا اچھا مقابلہ ہوگا تگڑا مقابلہ ہوگا کیونکہ نون لیگ کے لیے بڑا امتحان ہے لاہور کی سیاست کے اندر کہ کیا واقعی یہاں پر اب مسلم لیگ نون کا جو گیم ہے وہ ختم ہوئی ختم ہو چکی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں نواز شریف والا حلقہ ہے مرین نواز شریف والا حلقہ ہے علی مبا خان والا حلقہ ہے یہ وہ حلقے ہیں جن کے اوپر بہت سارے کوششلز مارک ہیں کہ یہ وہ حلقے ہیں جو جیتے نہیں گئے انوملی کی طرف سے بلکہ ان کو جیتائے گئے ہیں یہ ایک الزام ہے ان کے اوپر جو میرسی میڈیا کے اوپر اس طرح والا سے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اب موقع ہے مسلم لیگ نون کے لئے کہ وہ ثابت کریں کہ نہیں وہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ہمارے اوپر غلط ہیں بلکہ ہمارا جو ووٹر ہے ہمارا جو یہ سٹرانگ ہول ہے لاہور وہ اب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کڑا ہوا ہے اب کیونکہ دونوں گورنمنٹ جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں پجاب کی گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحب وفاق کے اندر جو ہے وہ شباز شریف صاحب اگر ان دونوں کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ ہوتے ہوئے جو ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کا ہارنا پھر اس کے بعد اس چیز کی یہ گارنٹی ہوگی کہ اب لاہور جو ہے وہ کچھ اور حوالے سے سوچ رہا ہے وہ کچھ بھی کرے کم سے کم اور مسلم لیگ نون کی سیاست سے اب وہ دور ہوتا دکھائی دے گا لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے جتنے بھی ہلکے ہیں پانچ کے پانچ ہلکے سارے کے سارے ہلکوں کے بڑا ٹف مقابلہ ہوگا پخصان طریق انصاف کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ دوبارہ سے اگر اس سیٹ کے اوپر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا ایمیج دینے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں جی ہمیں پہلے بھی ووٹ ملا تھا اب بھی ملا ہے گورنمنٹ کے باوجود ہم جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے جیت گئے تھے ہمیں زبردستی ہرائے گیا تھا تو ان کا وہ جو بیانیاں جو وہ لے کر چل رہے ہیں اس کو بارال ایک تقویت ملے گی تو بارال پی پی ایک سو سنٹالیس کے اندر ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ مطبق ہے آگے جو بھی جس طرح سے ڈیویلیمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں عید کے بعد اس سے پہلے بھی اگر کوئی اس طرح کے نئے ڈیویلیمنٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھتے رہے ہیں نو سائے Thank you so much